نوستے بچو ہماری جو ایکسرسائز 3.4 اور کلاس ہماری ہے سکھت کلاس ایکسرسائز 3.4 میں ہمارا سکھت اور سیونت سم رہتا ہے جو آج ہم کریں گے سکھت اور سیونت سم سے پہلے ہم نے فیکٹر نکالنے بھی سیکھ لئے ہیں اور ہم نے جو کومن ملٹیپلز تھے وہ بھی سیکھ لئے ہیں تو اب ہمارا سکھت اور سیونت سم میں وہ یوز ہوں گے دیکھو کیا رہا ہے سکھت سم میں A number is divisible by both 5 and 12 ایک نمبر ایسا ہے جو 5 اور 12 دونوں سے divide ہوتا ہے تو وہ نمبر نکالنا ہے پھر by which other number will get always divisible اور یہ بھی پتا کرنا ہے کہ جو نمبر ہم نکالیں گے وہ باقی کون سے نمبر سے divide ہو سکتا ہے تو ہم پہلے کیا کریں گے اس کا کون کون سے نمبر ہے 5 and 12 تو ہم نمبر نکالیں گے کون سا نمبر that is divisible by both 5 and 12 تو ہم پہلے اس کا لیے کیا نکالیں گے اس کا L sim نکالتے ہیں تو L sim نکالیں گے تو 5 اور 12 کا 2 5 2 6 پھر 2 سے 5 3 آ جائے گا پھر 3 سے 5 1 پھر 5 سے 1 1 تو ہمارے جو factors آئے ہیں وہ دیکھو کون کون سے ہیں یہ ہمارے factors آگئے اس کو جب ہم multiply کریں گے 2 2 4 4 3 12 5 60 تو نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے 60 تو نمبر ہے 60 جو 5 اور 12 دونوں سے divide ہو سکتا ہے اگر میں simple دیکھوں گا تو 5 سے کیا ہو سکتا ہے 10 divide ہو سکتا ہے لیکن 12 سے divide نہیں ہوگا تو 60 پہلا ایسا نمبر ہوگا 60 جو 5 اور 12 سے divide ہوگا اب جو یہ نمبر آیا ہے یہ کون سے دوسری نمبر سے بھی divide ہو سکتا ہے تو کیا کون سے ہو سکتا ہے یہ this number is also divisible by 60 سے بھی ہو سکتا ہے یہ نمبر 5 سے بھی ہو سکتا ہے 12 سے بھی اور 60 اپنے آپ سے بھی divide ہو سکتا ہے تو simple کیا کرنا ہے ایک ایسا نمبر نکالنا ہے جو 5 اور 12 دونوں سے divide ہوگا تو اس کے لئے ہم پہلے اس کا LCM نکالیں گے LCM ہمارا آ گیا 60 یعنی یہ نمبر ہے یہ 5 اور 12 دونوں سے divide ہو جائے گا اور اگر کوئی ایک ایسا اور نمبر نکالنا ہو جس سے ہم 60 وہ divide کر سکتے ہیں تو 5 اور 12 سے الگ کیا ہوگا وہ 60 ہوگا 1 تو کیا ہوتا ہے سبھی سے سبھی کو divide کر دیتا ہے 1 بھی ہو جائے گا 5 بھی 12 بھی اور 60 اپنے آپ بھی تو یہ تھا ہمارا 6 sum جو 7 sum ہے اس میں کہہ دے رکھا ہے A number is divisible by 12 ایک ایسا number ہے جو 12 سے divide ہو جاتا ہے By what اگر number will take number will be divisible اب ایک ایسا number ہے جو 12 سے divide ہو جاتا ہے تو دیکھو A number is divisible by 12 by 12 divide ہو جائے گا اور کس سے divide ہو سکتا ہے یہ پتا کرنے کے لئے ہم کیا نکالیں گے اس کے factors تو 12 کے factors کیا ہو جائیں گے factors of 12 یعنی جس سے ہم 12 کو divide کر سکتے ہیں 1 2 3 4 6 اور 12 یعنی 12 کے جو factors سے کون کون سے آ جائیں گے 1 2 3 4 6 12 ان factors سے ہم 12 کو divide کر سکتے ہیں اب کون کون سے numbers آ گئے other numbers are کون کون سے number ہے 1 بھی ہے 2 بھی ہے 3 بھی ہے 4 بھی ہے اور 6 بھی ہے 12 سے الگ نمبر پتا کرنے تو کیا جائیں گے 1 2 3 4 6 اور یہ پتا کرنے ہے کی سارے factors کیا ہوں گے 12 کے تو یہ سارے factors ہو جائیں گے اور 12 کو چھوڑ کے اور دوسرے number سے کس سے divide کر سکتے ہیں تو کیا ہو جائیں گے 1 2 3 4 6 یہ تھی ہماری exercise 3.4 جو next exercise ہے اس میں کچھ divisibility rules اور دے رکھے ہے وہ ہم اپنی next class میں کریں گے آج کے لیے اتنا ہی تھنکیو بچوں عطاء نیسی response delegی Har terme نیسی عطاء بچوں کشاو بچوں تار بس پچ Crush